بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں کہ جو عالمین کا خالق و مالک ہے اور درود و سلام محمد اور آل محمد کی ذات پر جنہوں نے ہمیں اس کی معرفت کرائی ہے ہمارا رب اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اس کائنات میں لوگوں کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیتا ہے بلکہ رب نے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انہیں زندگی گزارنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوئی وہ انہیں عطا کرتا رہا دیتا رہا جن میں سے سب سے اہم ضرورت تھی انسان کو گائیڈ کرنا گائیڈنس ہادی راہبر کی شکل میں دنیا کے ہر مذہب ہر دھرم کے لوگ یہ مانتے ہیں کہ قدرت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس کی رہنمائی کے لیے اپنے پیغمبروں کو میسنجروں کو اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ انسان کو وہ ہدایت کرتا رہے کہ انسان کو برائیوں سے دور رہنا چاہیے اور اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دن جب تم اس دنیا سے جاؤ گے اور تمہارا حساب و کتاب ہوگا تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سے غلطی اس لیے ہوئی کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا اس لیے قدرت نے اپنے پیغمبروں کو نبیوں کو میسنجروں کو اس دنیا میں بھیج دیا اور پھر ایک دن موین کر دیا ہے جس دن ہر انسان کو اپنے کرموں کا اپنے عمل کا جواب دینا پڑے گا اس بات کو میں نے تمہید کے طور پر اس لیے ارض کیا ہے کہ جب انسان کے دل و دماغ پہ پتھر پڑ جاتے ہیں تو وہ سامنے حقیقتوں کو دیکھتا رہتا ہے وہ حق کو دیکھتا رہتا ہے پھر بھی وہ حق کو نہیں مانتا ہے سن اکسٹھ ہجری میں جو واقعہ خونی منظر پیش آیا ہے کربلا کے ریکزار پہ اور جو آسمان کے تارے یوں ہی بے گورو کفن ریکزار پہ کربلا پہ بکھرے ہوئے تھے لوگ دیکھ رہے تھے کہ ظلم ہو رہا ہے لیکن ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے تھے یہاں تک ظلم اتنا بڑھا کہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل پہ امادہ ہوئے اور انہوں نے قتل بھی کر دیا اور کربلا کی تاریخ کربلا کا بن اس بات کا گواہ ہے کہ کس طریقے سے اچھا جو قاتل تھے اب قاتل کو بھی لوگ چھپاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یزید نے قتل نہیں کیا تھا چونکہ یزید نے صرف حکم دیا تھا حکم دیا تھا قتل تو یزید نے نہیں کیا اب یزید کا دفع کیا جاتا ہے یزید کو بچایا جاتا ہے اور یہ بھی بتا دوں کہ وہ جو اکثریت تھی قتل حسین میں شامل تھی وہ نبی کے پہلو میں بیٹھنے والے لوگ تھے اور اس بات کا آغاز یعنی یہ جو واقعات کربلا ہے اس کی بنیاد جنگِ بدر سے ہی پڑ چکی تھی پھر جنگِ احد میں شکست کھائی پھر اس کے بعد جنگِ خندق میں یہاں تک کی یہ مسئلہ کربلا تک آ گیا کیونکہ یہ جو بدر ہے احد ہے خندق ہے تینوں جگہوں پہ باطل کو شکست فاش ہوئی اور اس نے اپنا بدلہ کس طریقے سے لینا چاہا اس طریقے سے بدلہ لیا کہ اب وہ لبادہِ دین میں آ گیا اور آنے کے بعد پھر اس نے پوری پلاننگ کے ذریعے سے اس کربلا کو انجام دیا لیکن کربلا کے جہاں بہت سارے درس ہیں بہت ساری باطنیں کربلا میں ہیں وہیں کربلا سے ایک درس ہمیں جو بہت بڑا ہے وہ یہ ملتا ہے امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ ہے امام فرماتے ہیں کہ دین لوگوں کے لیے چٹنی کی طرح ہے جب تک انہیں ذائقہ ملتا رہتا ہے تب تک وہ اپنی زبان پہ رکھے ہوتے ہیں اس کا مطلب کیا وہ مفہوم یہ ہوا کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم دین کا استعمال کرتے ہیں اور جیسے ہی ضرورت ختم ہوتی ہے ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں سماج میں بہت سارے لوگ معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ اپنے آپ کو دینی بنتے ہیں لیکن آپ ان کی حقیقتوں سے واقف ہوں گے انہیں جانتے ہوں گے کہ ان کے کارنامے کیسے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے جو دینی اپنے آپ کو بہت مذہبی دکھاتے ہیں اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے مقصد یہ ہوتا ہے صرف اپنا فائدہ ذاتی مفاد کے لیے وہ دین کا استعمال کرتے ہیں ہمیں ایسے لوگوں کو پہچاننا ہے شناخت کرنی ہے کہ جو واقعی دیندار ہیں اگر دیندار ہیں تو آپ ان کا ساتھ دیجئے اچھے کاموں میں اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ جو لوگ اچھے لوگ ہیں آپ اچھائی میں ان کا ساتھ دیجئے لیکن آج سماج میں آپ دیکھیں کہ خاص کر ہماری کمیونٹی میں ہر دوسرا بندہ سماج کا دین کا ٹھیکے دار بنا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری فین فالوینگ بہت زیادہ ہو میں جو کہوں وہ لوگ میری باتوں کو مانے اور میری باتوں کی تائید کی جائے تو کبھی اس بات سے آپ دھوکہ نہ کھائیے گا لباس سے یا کسی چیز سے نہ کھائیے گا بلکہ اگر اس کو آسمانہ ہوگا سمجھنا ہوگا تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ وہ دین کے راستے پہ کتنا چلتا ہے سچائی امانداری کے راستے پہ وہ کتنا چلتا ہے اور اس کے اندر حق اور باطل میں تمیز کرنے کا کتنا قوت فیصلہ موجود ہیں اگر ایسا ہے بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو سماج میں صرف دکھانے کے لیے سماج میں صرف دکھانے کے لیے بڑے مومن ہیں بڑے پاکیزہ ہیں بڑے نیک ہیں بڑے اچھے ہیں لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو خود ان کے گھر میں ہی ان کے اپنے بھائیوں سے رشتداروں سے ہی ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں اور باہر وہ بڑے فرشتہ بنتے پھر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس دور میں جو بڑا پورا شعب دور ہے بڑا پورا شعب زمانہ ہے اس میں پہچاننا ہے کہ جو سچے لوگ اچھے لوگ نیک لوگ اگر ہیں اور وہ کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں اور دینی کام کرنا چاہتے ہیں انسانوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے کیونکہ جب آپ مدد نہیں کریں گے اچھے لوگوں کی تو پھر یہ جو کربلا ہے جیسا انسیڈنٹ ہوا ہے یہ دوبارہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی صورت میں ہوتا رہے گا کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے کہا تا اننا خرشتو لطلبیل اصلاح فی امت جدی جب مدینہ سے نکل رہے تھے تو کہہ رہے تھے یہ جو سماج میں برائیاں پھیل گئی ہیں اتنی زیادہ برائیاں پھیل گئی ہیں اور تم پہ وائے ہو تم تماشائی بنے ہو تم دیکھ رہے ہو تم میں کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان برائیوں کو روکو یزید یہ جو کر رہا ہے اس کو روکو لیکن سب کے سب خاموش تھے امام نکلے ہیں صرف اسی برائی کو روکنے کے لیے جو یزید پھیلا رہا تھا اب حسین کے دعوے دار ہیں حسین کے ماننے والے ہیں تو کم سے کم اتنا تو کرنا پڑے گا کہ ہمیں برائیاں جب پھیلنے لگیں تو برائیوں کو روکنا پڑے گا ورنہ صرف ہم زبان سے کہتے رہیں یا لی تنی کنتو ماء کم فافوض اے کاش مولا ہم کربلا میں ہوتے تو آپ کی مدد کرتے اور حسین ابن علی نے کہتا حل من ناصرن جنسرن ہے کوئی میری مدد کرنے والا تو صرف یہ جو امام نے صدا دی تھی صرف کربلا میں نہیں دی تھی بلکہ کربلا کے بعد آج بھی حسین کی وہ صدا جاری ہے اگر ہمیں حسین کی مدد کرنی ہے تو پھر ہمیں وہ بات جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قربانی پیش کی ہے جو چراغ روشن کیا ہے اس چراغ کو چراغ سے جلاتے ہوئے اس روشنی کو دنیا میں پھیلانا ہوگا تب ہم حسین کے سچے شہدائیوں میں ہوں گے وللہ الحمد و شکر اولا و آخرا خدا حافظ